دیکھئے ایسے ہے کہ ہماری فوج جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام کرتی ہے میں بھی رہا ہوں میں اس علاقے میں تو نہیں رہا لیکن میں سینچن گلیشیر کے علاقے میں نہیں رہا لیکن ایسا علاقہ سکم میں ہے جہاں پر میں پرگیٹ کمانڈر تھا میری پلٹن بھی رہی ہے وہاں پر جو گھٹنا ہوئی ہے یہ بڑی بدکسلی کی بات ہے کہ ہمارے دس جوان جو ہیں وہ اس کے نیچے دب گئے تھے جس میں سے ایک زندہ نکلا تھا لیکن وہ بھی بچارہ نہیں بچ سکا فوج میں یہ زندگی اور موت میں بہت کم انتر ہوتا ہے اور ہماری جو بورڈرز ہیں وہ اتنے بڑے بورڈر ہیں اتنے لبے بورڈر ہیں ہمارے دیش کے چائنہ کے ساتھ ہمارا بورڈر لگتا ہے نپال کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہے بھٹان کے ساتھ ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو فوجی ہیں جو ہماری فوج ہے یہ بہت ہی بشکل کام کرتی ہے اور ایسے حالات میں ایسے بیدر میں جہاں کے مائنس فورٹی ڈگری تک ٹیمپریزز چل جاتا ہے وہاں رہتے ہیں برف کے برفیلے علاقے ہیں تو یہ جو کٹنہ ہوئی ہے بہت بدکسپتی ہوئے ہیں لیکن یہ کٹنہ عام ہوتی رہتی ہیں میں میں رہا ہوں کشمیر میں میں رہا ہوں وہاں پر بھی یہ جو گلیشز ہیں جو آولانچز ہیں یہ آتے رہتے ہیں جس کے نیچے کیونکہ ہمارا کام کبھی رکتا نہیں فوج کیا چلتے رہتے ہیں ابھی پوسٹ وہاں پر تھی تو پورے کا پورا پہاڑ اگر برف کا گر جائے تو یہ تو قدرت کی بات ہے لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے ان بہادر جوانوں نے جو وہاں پر رہتے تھے اور جنہوں نے اتنی میند سے اور اتنی مشکل دن دیکھی ہیں ان کی موت ہو جانا ہمارے لئے بہت دکھدائک ہے ان کے پرواروں کے ساتھ ہماری سب کی سہمتی ہے اور ہم ان کے ساتھ بلکل ان کے دھک میں ہم ہمیشہ ہی آزر ہیں